بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ الرحیم اس وقت ہم عبدالخیل سے اسلامباد کی طرف اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالسلام صاحب دارالوڑا جو ادارہ ہے اسلامباد محمد کے مہتمیم تو ایک واقعہ چلے پڑا سفر کے دوران ہی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس پر شامل کرلو اور اسی طرح مفتی عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری جوئی اسلامباد تو بلا تاتل اس وقتے کو مفتی صاحب آپ جاری رکھیں ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو اصحابی کاف کا مسئلہ ہے تو وہاں ترکی میں بھی مشہور ہے کہ اصحابی کاف ہے اور اردن میں بھی مشہور ہے اور بھی علاقوں میں ہے اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں ان کو میں پھر بتا رہا تھا کہ ترکی میں ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام جو ہے وہ اس کو نمرود کا پہاڑ جبل نمرود کہتے اور اس کے نیچے جو ہے میں ان کو بتا رہا تھا کہ ہم وہاں گئے تھے ترکی الحمدللہ سفر ہوا ہے دو دفع ہوا ہے تو اس جگہ میں نے دین بڑی اہم چیزیں ہیں جو پتہ کنو کی چیزیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب میں گیا تھا تو اس وقت ترکی کی حکومت جو ہے ایک سڑک بنا رہی تھی پہاڑ کے دامن میں اس سڑک کی قدائی کے لیے جو پہاڑ کے نیچے دامن کو کود رہے تھے تو ایک سرنگ رکلایا تھا سرنگ کے اندر سیڑیاں ملی اور غالباً وہ تقریباً آٹھ چھے فٹ چھوڑی اور اس کی پت 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 پتہ لگے ہوئے اور یہ سڑیاں نیچے سے لے کے پہاڑ کے اوپر بلکل چوٹی تک سڑیاں گئی پرانے زمانے کے اور اس کا پتہ اس ترکی حکومت کو تب پتہ چلا جب انہوں نے اس کی توڑی سی رکھ ادائی کی ایک تو یہ سڑیاں ہیں اس پہاڑ سے متعلق مشہور ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو پہاڑ حضرت عمرہیم علیہ السلام کے یہ آگ جو جرائی گئی تھی نیچے ایک بڑا میدان ہے وہ میدان میں آگ جرائی گئی تھی اوپر پہاڑ سے منجلیر کے ذریعے سے وہ نیچے اس میں پہنکے گئے تھے نیچے ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد ابراہیم خلیل بہت بڑی شاندار مسجد ہے تو ایک تو سیڑی والی بات ہے دوسری بات یہ کہ وہاں سیڑی ان کو پتہ اس طرح چلی کہ وہ سڑک کیلئے خدائی کر رہے تھے اور سڑک کیلئے خدائی کرتے ہوئے ایک سرنگ نکلا اور اندر پتہ ترہ کے اندر تو چڑیاں ہیں تو اس سے یہ انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ وہی نمرود کا پہاڑ ہے یہ تقریباً کوئی اس کی چوڑائی چھ سے آٹھ فٹ اور اس کے اندر بڑے بڑے پتہ لگے ہوئے پتہ نہیں پتہ کیسے اٹھا کے دائے ہوئے اور لمبا ہی تو ظاہر نہیں کہ سیڑے کی اوپر پاڑ کی چوڑی تک بہت بڑا پہاڑ ہے وہ اور نیچے دوسرا جو اس میں دوسری بڑی عام بات ہے وہ یہ ہے کہ نیچے جو میدان ہے جہاں مشہور ہے کہ آنکھ جھڑائی گئی تھی تو اس جگہ میں نیچے زمین سے پانی اُبل رہا ہے یہ بہت بڑا چشمہ ہے اور وہ اتنا پانی نکلتا ہے زمین سے کہ آنکھیں بلکلو نہر کی شکر اختیار کرتے ہیں ترکی کی حکومت نہیں اس میں مچلیاں چھوڑی رہی ہیں بہت زیادہ مچلیاں ہیں مچلیاں عہوماً جہے وہ انسانوں کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو جاتی ہے لیکن اُن مچلیوں کی انسانوں کے ساتھ اتنا ہو چکا ہے کہ اس پانی کے قریب اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ مچلیاں وہ مچلیاں جو ہے نا اس کی طرف آ جاتی ہیں اور لوگ ان کو خوراک ڈالتے ہیں تو وہ مچلیاں اچھل کود کر کے سامنے آتی ہے کہ میں خوراک دوں اور تیسری بڑی اہم بات اس پر یہ ہے کہ وہاں ایک حال ہے مثل ابراہیم خلیل کے ساتھ میں ان کو بتا رہا تھا کہ وہاں تقریباً چوبیس گھنٹے اسماعال حسنہ کا ورد ہوتا ہے اور دو چار بندے کر اٹھ گئے دو چار اور آ گئے پھر دو چار اور گئے دو چار اور آ گئے اس طرح جو ہے وہ تقریباً تسلسل کے ساتھ اسماعال حسنہ کا ورد ہوتا ہے اس پر کچھ باتیں مفتی عبداللہ صاحب نے بتائی وہ آگے گئی بات کو بتائیں گے کہ شام میں عبدال یا کون ہوتے ہیں وہ عبدال یا ہوتے ہیں وہ عبدال یا ہوتے ہیں یہ تو رغیہ تو سمال ہوتا ہے کہ شام میں عبدال یا ہوتے ہیں عبدال یا ہوتے ہیں یہ عبدال یا ہوتے ہیں اور جب یہ امام مخدی کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے یہ شام کے عبدال وہاں جا کے اسے پہتے ہیں یہ جو شام کے سرزمین سے ہوتے لگتے ہیں کہ وہ جو کردے والے ہیں شاید عبدالی اب اس وقت ہم یہ اس سا کو کر رہے ہیں ازیرین آپ دیکھ رہے ہیں اسپال داروی دیکھ رہے ہیں بہترمی دیکھ رہے ہیں یہ مجندہ ڈوڈی کا سلاب دیکھرہ ہیں آپ اس کو دیکھ سن لے ہیں بہترین مجانے کیا گیا کیا گیا کیا گیا سا دریاں میں سلاب تورہ نیکھ رہا دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر پنچے درجے کا سلاب ہے دریائے سواد میں درمیانے درجے کے یا روز کے خبروں میں آتا ہے لہذا یہ بات جہے ہوتی ہے کہ سلاب جہے وہ دریائے میں بھی آ جاتا ہے اور سلاب جہے سمندر میں بھی آتا ہے جب سمندر کے اندر زلزلہ ہو جاتا ہے یا کوئی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کی لہرے آ کر کہ یہ بہت سارے ممالک میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہیں وہ اثر میں سلاب ہوتا ہے مفتی صاحب نے کہا نا کہ آپ اس وقت نہیں سکتے ہیں ناظرین تو میں نے پھر ساتھ ساتھ کہا میں ایک محضرات حکومت پنچاب میں نے ساتھ میں ایڈ کیا کہ میں ایک محضرات حکومت پنچاب پنچاب کے طرح سے یہ خبر ہے اسلامباد کی طرف ہم الحمدللہ جب سے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے اتوار کے دن سے تو ہم لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال جو ہے اپنے ناظرین کو فٹافٹ بتا کر کے اس سفر کو روا دوا رکھے ہوئے ہیں اور اب اس وقت ہم روا دوا ہے اسلامباد کی طرف واپس جو ہے کامزان ہے فٹافٹ فٹافٹ ہماری گاڑی جو ہے بہت تیزی کی ساتھ الحمدللہ وہ روا دوا ہے اور بڑھ رہی ہے اور ہم جو ہے لمحہ بلمحہ جو ہے موٹر وے کی صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے ہیں سی پیک کا جائزہ لے رہے ہیں کہ حضرت قائد جمعیت بولانا فضل الرحمن صاحب دامت پرکاندوم العالیہ نے جو ایک ویجن پیش کیا تھا آج سے بہت سال پہلے کہ پاکستان کے اندر جو ہے چائنہ کے ساتھ نجارت ہی روا پر پڑھانے کیلئے یہ منصوبہ ہونا چاہیے تو ہم اس سڑک کا جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اس کے جہنا زاویوں کو دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور روا دوا ہیں اس منصوبہ نے اس کو رکھے اس منصوبہ نے جس پر سڑک کہ ہم ابھی ہم جا رہے ہیں یہ منصوبہ جو ہے یہ کمادر تک ہے یہ سڑک یہاں سے اچھا جب کوئی سلیمان کا تذکرہ پر آ گیا کہ یہ منصوبہ کوئی سلیمان سے شاہد مفتی صاحب بھی کہے ہو ہمارے دوسرے ساتھی نہ گئے ہو میں کوئی سلیمان سے آگے جوک اور قیلہ صف اللہ صف کوئیٹا گیا ہوں آپ گئے ہیں مفتی صاحب آپ نہیں گئے شاید نہیں گئے ہاں تو یہ کوئی سلیمان کی اندر سے یہ دار بن جو ہے نا یہ جو دیرے اسمیل خان کی تحصیل ہے وہاں سے آگے کوئی سلیمان کی اندر سے بڑا بڑی عجیب و غریب قسم کی سڑک ہے تو یہ جو بولانا کا منصوبہ تھا کہ حقلہ سے ڈیرے اسمیل خان اور ڈیرے اسمیل خان سے شوب اور شوب سے کوئیٹا اور کوئیٹا سے گوادر یہ ہے اصل یہ سڑک اس کا ایک حصہ ہے اس کے تین حصے جو نا آگے رہتے ہیں جو نہیں بن سکے اور پچھلی جو عمرانی حکومت تھی یا جس کو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اوڈی لابی جو بہت سارے پاکستان کے منصوبوں پر اثر انداز ہوئی ہے اس سے یہ منصوبہ بھی تاخیر کا کیا بلکہ ایسے تعدل کا شکار ہوا ہے کہ آگے تو کام ہوتا ہی نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس فطرے سے حفاظت فرمائی اور کوئی گلدہ سوچیں